بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طالبات طالبات اردو کے لیکچر نمبر 17 کے ساتھ آپ کی اردو کی معلمہ جو ہے وہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں اور امید کرتی ہیں کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گی طالبات گزشتہ لیکچر میں ہم نے سبق ترقی کا راز کا آغاز کیا تھا اور اس کی بلند خانی الفاظ معنی اور سوالات جوابات کا کام ہم کر چکے تھے جو مجھے امید ہے کہ آپ نے اب تک کر ہی لیا ہوگا آج ہم اس کا مشق کا بقیہ کام اور قوائد کا کام جو ہے وہ دیکھیں گے ٹھیک ہے تو آئیے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں صفحہ نمبر 88 پر آپ کا مشق کا کام ہے جس میں سوال نمبر 2 ہے آپ کا درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیے یعنی جو بیان درست ہے اس پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے پاکستان ایک سنتی ملک میں شمار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو ہے اس کیا صحیح جواب کیا ہے پاکستان جو ہے وہ ہے تو سنتی ملک بھی لیکن بنیادی طور پر پاکستان ایک ذرعی ملک ہے یعنی ذرات کے حوالے سے اس کی پہچان بہت زیادہ ہے اس لیے یہ بات جو ہے یہ صحیح نہیں ہے نمبر دو جو ہے نمبر ٹو دیکھئے ہم دیگر ملکوں میں سے ذرعی اجناس منگوا کر گزارہ کرتے ہیں جی نہیں ایسا ہم نہیں ہے بلکہ الحمدللہ ہم اپنے ہی ملک میں جو ہے وہ ذرعی اجناس پیدا کرتے ہیں اور کمی بیشی کی صورت میں ہم منگواتے ہیں لیکن زیادہ تر ذرعی اجناس جو ہے وہ ہمارے ملک میں ہی پیدا ہوتی ہیں تو یہ بات بھی غلط ہے سائنسی ترقی نے پانی کا مسئلہ ایک حد تک حل کر دیا ہے جی بلکل یہ بات بلکل درست ہے کہ سائنس کی ترقی سے جو فصلوں کو پانی دینے کا مسئلہ تھا وہ کافی حد تک حل ہو چکا ہے پھر اس کے بعد ہے مینجر نے حلوے پوری کا ناشتہ کروایا جی نہیں انہوں نے ناشتہ نہیں کروایا تھا بلکہ انہوں نے بچوں کو رخصت ہوتے وقت لنچ باکسز دیئے تھے ماسٹر صاحب نے فارم پر فیکس کر کے دعوت نامہ مگوایا ایسا نہیں ہوا تھا یاد ہے نا آپ کو انہوں نے موبائل پر جو ہے وہ ذری فارم کے مینجر سے بات کی تھی پھر ہے ٹیوپیل کے ذریعے سبزیاں ہوگائی جاتی ہے جی یہ بات بھی بلکل صحیح ہے اس کے بعد یہ سوال نمبر تین جو ہے یہ آپ کے اس لبس میں شامل نہیں ہے اس لئے آپ کو یہ نہیں کرنا ہے سوال نمبر چار جو ہے وہ دیکھ لیجئے کہ دیئے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیس واضح ہو جائے تذکیر و تانیس یعنی اس طرح سے الفاظ آپ نے جملوں میں ان کو استعمال کرنا ہے کہ اس سے یہ پتہ چل جائے کہ آیا یہ لفظ جو ہے یہ مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے یا مونس کے طور پر استعمال ہوتا ہے یعنی دیکھئے سب سے پہلا لفظ آپ کا کیا ہے سنت سنت جو ہے یہ ہوتی ہے یعنی اس کو آپ نے اس طرح سے جملے میں استعمال کرنا ہے کہ اس سے یہ واضح ہو جائے کہ آیا یہ لفظ جو ہے یہ مذکر ہے یا پھر موننس ہے ٹھیک ہے میرے بیٹا اس کے بعد شرافت بھی ہوتی ہے مسافت بھی ہوتی ہے زیافت بھی ہوتی ہے زراد بھی ہوتی ہے ہماقت بھی ہوتی ہے اور عدالت بھی تو اس طرح سے یہ الفاظ سارے موننس کے طور پر استعمال ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ان کو اس طریقے سے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے کہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ الفاظ جو ہے موننس جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے مثلا اس کی شرافت کی دنیا گواہ ہے دیکھئے یہ لفظ اس میں پتا چل رہا ہے نا کہ یہ لفظ جو ہے وہ مذکر موننس کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اسی طرح ہمارے ملک کی سند ترقی آفتہ ہے اس سے بھی پتا چل رہا ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ کیا ہے انس ہے تو اس طرح سے آپ نے یہ جملے بنانے پھر اس کے بعد جو ہے سوال نمبر پانچ اور سوال نمبر چھے جو ہے یہ بھی آپ کس لفظ کا حصہ نہیں ہے اس کو بھی رہنے دیجئے پھر اکلا سوال دیکھ لیجئے خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجئے ٹھیک ہے تو پہلا ہے ذریع فارم کے دروازے پر ڈیش اور ان کی ٹیم نے بچوں کو درخوش آمدین کہا مالک کسانوں مینجر یا چودری تو کون تھے مینجر کسی بھی ملک کی ترقی اور ڈیش کا انحصار اس کی ذراعت و سمج سے وابستہ ہے دولت خوشحالی اروج دفاع خوشحالی ترقی ہو خوشحالی اس کے بعد اگلا دیکھ لیجئے وہ دو بیلوں وہ بیلوں کی جوڑی جوڑی کی مدد سے خود ڈیش چلایا کرتے تھے گاڑی حل مشین یا گھر تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا جی بالکل حل ذریع فارم کی سیر کے لیے ایک ڈیش مقرر کی گئی گاڑی تاریخ دستاویز یا جگہ تو صحیح جواب کیا ہے تاریخ قدیم زمانے میں دوسرے ملکوں کی طرح ہمارے ہاں بھی ڈیش کے پرانے طریقے رائش تھے سند کاشت کاری زراد یا کھیلنے کے تو زراد کے پرانے طریقے رائش تھے پھر اس کے بعد ہے ست طلبہ اپنے استاد کی ڈیش میں ذریع فارم دیکھنے رمانہ ہوئے کار بس رہنمائی اہمراہی تو اس کا صحیح جواب کیا ہے رہنمائی بچے نتنے آلات اور ڈیش طریقے کار کو دیکھ کر محزوز ہوئے جدید قدیم اہم اور خاص جدید طریقے کار کو ٹھیک ہے تو اس طرح یہ سوال بھی آپ کا مکمل ہوئی اب دیکھئے سوال نمبر آٹھ ہے آپ کا قولم علف پر لیے گئے الفاظ کو بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیے ٹھیک ہے سب سے پہلا ہے آپ کا زراد تو زراد کا متعلقہ لفظ کیا ہوگا جی بالکل سنت جراسین کش ادویاد زرائی فارم مارڈل استاد رہنمائی اور تھوک جو ہے وہ کیا ہے تھوک تھوک یا اسے کہتے ہیں اندن یہ جو گاز کا بچا پوچا جو اس کا وہ ہوتا ہے اس کو اندن کے طور پر استعمال کے جاتا ہے یعنی مختلف فصلوں کا جو ویسٹیج جسے آپ کہتے ہیں جو فالتو چیز ہوتی ہے اسے مقصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اسے اندن کے طور پر یعنی جلانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اب آئیے طالبات اس سبق کے قبائد کے کام کی طرف چلتے ہیں اس سبق میں جو ہے وہ اس سبق کے واحد جمع الفاظت اور الفاظ مترادف دیکھتے ہیں جی طالبات بورڈ پر آپ کو مختلف کولمز نظر آ رہے ہیں جن میں واحد جمع کا کولم ہے الفاظت کا کولم ہے اور الفاظ مترادف کا کام ہے تو آئیے سب سے پہلے واحد جمع دیکھ لیتے ہیں استاد اساتزہ دعا دعائیں ملک ممالک سنت سنتیں فصل فصلیں محنت محن وقت اوقات مسئلہ مسائل مرحلہ مراحل اور خات خادیں اس کے بعد الفاظ ضد ہیں آپ کے استاد شاگرد داخلی خارجی ذری سنتی ترقی تنزلی اتمنان ازدراب مصروف فارغ خوشحالی بدحالی سفر حضر اور اندر باہر پھر ہے الفاظ مترادف استاد معلم راز بھید اتمنان سکون فصل پیداوار پھل میوہ اسرار زد معامن مددگار میسر دستیاب کھیت کھلیان موسم رت باہر چونکہ بورڈ پر تمام الفاظ آپ کے لئے تمام کام لکھنا پوسیبل نہیں ہوتا تو ہم عموماً منتخب الفاظ لکھ دیتے ہیں تو آپ پی ڈی ایف جو آپ کو محصول ہوتی ہے اس کو ضرور دیکھ لیا کیجئے کہ آیا آپ کے پاس جو کام آپ نے لکھا ہے اپنی کاپی میں وہ مکمل کام ہے یا نہیں تو آپ سلام کو پہنچتا ہے اگلے انشاءاللہ لکچر میں جو ہے وہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے فی امان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم عزیز طالبات طالبات اردو کے لکچر نمبر سبترہ کے ساتھ آپ کی اردو کی معلمہ جو ہے وہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں اور امید کرتی ہیں کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گی طالبات گزشتہ لکچر میں ہم نے سبق ترقی کا راز کا آغاز کیا تھا اور اس کی بلند خانی الفاظ معنی اور سوالات جوابات کا کام ہم کر چکے تھے جو مجھے امید ہے کہ آپ نے اب تک کر ہی لیا ہوگا آج ہم اس کا مشق کا بقیہ کام اور قوائد کا کام جو ہے وہ دیکھیں گے ٹھیک ہے تو آئیے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں صفحہ نمبر 88 پر آپ کا مشق کام ہے جس میں سوال نمبر 2 ہے آپ کا درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیے یعنی جو بیان درست ہے اس پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے پاکستان ایک سنتی ملک میں شمار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو ہے اس کیا صحیح جواب کیا ہے پاکستان جو ہے تو سنتی ملک بھی لیکن بنیادی طور پر پاکستان ایک ذرائی ملک ہے یعنی ذرات کے حوالے سے اس کی پہچان بہت زیادہ ہے اس لیے یہ صحیح نہیں ہے نمبر دو دیکھئے ہم دیگر ملکوں میں سے ذرائی اجناس منگوا کر گزارہ کرتے ہیں جی نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ الحمدللہ ہم اپنے ہی ملک میں ذرائی اجناس پیدا کرتے ہیں اور کمی کی کمی کی صورت میں ہم منگواتے ہیں لیکن زیادہ اجناس ہمارے ملک میں ہی پیدا ہوتی ہیں تو یہ بات بھی غلط ہے سائنس ترقی نے پانی کا مسئلہ ایک حد تک حل کر دیا ہے یہ بات درست ہے کہ سائنس کی ترقی سے جو فصلوں کو پانی دینے کا مسئلہ نے فارم پر فیکس کر کے دعوت نام مگوایا ایسا نہیں ہوا تھا یاد ہے نا آپ کو موبائل پر زری فارم کے مینجر سے بات کی تھی یہ بات بھی صحیح ہے اس کے بعد سوال نمبر تین آپ کے اس لبس میں شامل نہیں ہے اس لئے آپ کو نہیں کرنا ہے سوال نمبر چار دیکھ لیجئے کہ دیئے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیس واضح ہو جائے تذکیر و تانیس یعنی اس طرح سے الفاظ آپ جملوں میں ان کو استعمال کرنا ہے کہ اس سے یہ پتہ چل جائے کہ آیا یہ لفظ مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے یا مونس کے طور پر استعمال ہوتا ہے یعنی دیکھئے سب سے پہلا لفظ آپ کا کیا ہے سنت سنت یہ ہوتی ہے اس کو آپ نے اس طرح سے جملے میں استعمال کرنا ہے کہ اس سے یہ واضح ہو جائے آیا یہ مذکر ہے یا پھر مونس ہے اس کے بعد شرافت بھی ہوتی ہے مسافت بھی ہوتی ہے زیافت بھی ہوتی ہے زراد بھی ہوتی ہے ہماقت بھی ہوتی ہے اور عدالت بھی تو اس طرح سے یہ الفاظ سارے مونس کے طور پر استعمال ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس طریقے سے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے کہ یہ واضح ہو جائے کہ مونس استعمال ہو رہا ہے اس کی شرافت کی دنیا گواہ ہے اس طرح سے آپ نے یہ جملے بنانے پھر اس کے بعد سوال نمبر پانچ اور سوال نمبر چھے بھی آپ کے سوال دیکھ لیجئے خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجئے ٹھیک ہے تو پہلا ہے زریف فارم کے دروازے پر ڈیش اور ان کی ٹیم نے بچوں کو درخوش آمدید کہا مالک کسانوں مینجر یا چودری تو کون تھے مینجر کسی بھی ملک کی ترقی اور ڈیش کا انحصار اس کی ذراعت و سمجھ سے وابستہ ہے دولت خوشحالی عروج دفاع خوشحالی ترقی اور خوشحالی اس کے بعد اگلا دیکھ لیجئے وہ دو بیلوں وہ بیلوں کی جوڑی جوڑی کی مدد سے خود ڈیش چلایا کرتے تھے گاڑی حل مشین یا گھر تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا جی بالکل حل ذرعی فارم کی سیر کے لیے ایک ڈیش مقرر کی گئی گاڑی تاریخ دستابیز یا جگہ تو صحیح جواب کیا ہے تاریخ قدیم زمانے میں دوسرے ملکوں کی طرح ہمارے ہاں بھی ڈیش کے پرانے طریقے رائش تھے سند کاشت کاری زراد یا کھیلنے کے تو زراد کے پرانے طریقے رائش تھے پھر اس کے بعد ہے سند طلبہ اپنے استاد کی ڈیش میں زریف دیکھنے رمانہ ہوئے کار بس رہنمائی اہم راہی تو اس کا صحیح جواب کیا ہے رہنمائی بچے نتنے آلات اور ڈیش طریقے کار کو دیکھ کر محضوز ہوئے جدید قنیم اہم اور خاص جدید طریقے کار کو ٹھیک ہے تو اس طرح یہ سوال بھی آپ کا مکمل ہوگا اب دیکھئے سوال نمبر آٹھ ہے آپ کا خولم انف پر دیئے گئے الفاظ کو بے کے متعلق الفاظ سے ملائی سب سے پہلا ہے آپ کا زراد تو زراد کا متعلق لفظ کیا ہوگا جی بالکل سنت جراسین کش ادویاد زرائی فارم موڈل استاد رہنمائی اور تھوک جو ہے وہ کیا ہے تھوک یا اسے کہتے ہیں ایندن یہ جو گاز کا بچا خوچا اس کا وہ ہوتا ہے اس کو ایندن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یعنی مختلف فصلوں کا جو فالتو چیز ہوتی ہے اسے مقصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اسے ایندن کے طور پر یعنی جلانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اب آئیے طالبات اس سبق کے قوائد کے کام کی طرف چلتے ہیں اس سبق میں جو ہے وہ اس سبق کے واحد جمع الفاظ اور الفاظ مترادف دیکھتے ہیں